نمشہ بچوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ناکیڈمی یوپی ایکزام میں اور میں ناکیڈمی یوپی ایکزام کی طرف سے آپ کے ساتھ ڈاکٹر اینا سراب چڑھ گئی ہوں تو سواگت کرتے ہوں اور آج نئے سال کا دن ہے فرسٹ آف جانوری سبھی کو بہت بہت ساگے شکریہ ہم نے ہم آشا کرتے ہیں کہ نیا سال آپ کے لئے بہت 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 لکھی ہو اور اس سال میں آپ کے لئے ساری سفلتہ کے راستے ہماری طرف سے کھل جائے چلیے اچھا جی تو اب یہ سامنے آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا ایک میم ہم نے لگایا ہے کیونکہ یہ نئے سال کا دن ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ یوپی ایسی کلیر کرنے کے بعد کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ کیا کرنا ہے آگے ٹھیک ہے تو گو پوچھتے ہیں بھائی یا اللہ سے بھی آگے کچھ ہوتا ہے کیا تو کچھ نہیں ہوتا ہے یوپی ایسی کراک کریے اور خوش رہیے یہی آپ کا ultimate لکش ہے چلے شروع کرتے ہیں آگے کا کلاس اور آگے کا کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک انفرمیشن دینا چاہوں گی بچہ ہمارا ایک پلاس کورس لانچ ہو رہا ہے یہ پلاس کورس آپ کا ویدھان سبھا کے ایکزامس کے لیے اور اس کے اندر میں سائنس ان ٹیکنالوجی کا پارٹ لے گئی ہوں یاد رکھی گا میرا کورٹ ہے رین اٹین اگر آپ اپن ایک آدمی کے ممبر ہیں تو آپ کو دوبارہ سے کوئی شلک نہیں دینا ہے آپ اسی ہی کورس کے اندر سبسکرپشن کے اندر انڈالمنٹ کروا لیجئے منڈے چاٹھ جنوری سے یہ کورس لانچ ہو رہا ہے سمیہ ساڑھے بارہ بجے تیلیے گھنٹہ میں آپ کو سائنس ان ٹیکنالوجی کا کلاس دوں گی منڈے ٹوزی وینڈے ہفتے میں تین دن اور یہ کش کورس ہے تو چھوٹے سمیہ میں کم سمیہ میں بہترین آپ کو انفرمیشن اور کنٹینٹ ہم لوگ دیں گے تو جڑے گئے ہمارے ساتھ اور ہم لگاتا ہے آپ کی تیاری میں صحیح بنائے رکھیں گے 10% off نئے سال کے لیے چلے اچھا ایک اور کورس میرا لانچ ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے یہ کورس ساترڈے اور سنڈے اس کورس کے اندر میں بیسیکلی ساترڈے اور سنڈے کو آٹھ بجے یہ کورس میرا آتا ہے ویکنڈ کورس ہے یہ اور پورے ہفتے باقی کلاس چلتی ہیں اور سائنس ان ٹیکی جو کلاسز ہیں بچہ وہ چلتی ہیں شام کو آٹھ بجے سے ساڑھ او بجے تک تو اس کے اندر یہ پوری ٹیم ہے ہماری اور اسی ٹیم کے ساتھ ہم لوگ آپ کو ایسپائرل پی بی سی ایس کا کورس انگلیشن دی دونوں مدھی ہمیں اور لڈی سٹارٹڈ ہے اس میں آپ انڈرولمنٹ کر آ سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں اپنے ایم سی سی سیشن کی اور میرا پریچہ آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ کی منٹور کو دیلی دس بچے کا سیشن لے کر آتی ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو پلس سبسکرپشن وہی ٹیس سیریز بہت سارا مارد اشن بہت سارے پی ڈی ایف ڈاٹ لین کلاسز اور پچاس سے زیادہ ایڈو کی لگاتار ہونے والی کلاسز بار بار آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بار بار آپ ان سے ریویجن کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے چلیے اب شروع کرتے ہیں آج کا کلاس اور اس طریقے ساپن اکیڈمی پر جا کر یہ انسٹال کریے میرا کوڈ اپلائی کریے دس پرسنٹ سے لے کر اپ ٹو اپ ٹو اپ ٹو میکسیم دسکاونٹ آپ کو پرابت ہو جائے کھا ہمارا اکیڈمی ڈسکرپشن پر اور چلیے شروع کرتے ہیں آج کا کلاس ٹھیک ہے پہلا کوئیشن آپ لوگوں کے لئے موکٹا سیریز چل رہا ہے جی ایس فاندیشن کا اس کے اندر ہم آپ کو سارے سبجکس کے اسٹری جوگرپی پولیٹی کرنٹ سب ہی کے کوئیشن کا مکس بیک ہے تو اس سیریز کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ڈیلی دس بجے اور ہاں میرے آپ سے ایک وینہ بری نمی کہ بھائیہ ایسا ہے کہ لیٹی کو لائک شہر ضرور ملتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اسی سے ہمارا مانوبل بنا رہا ہے چلیے پہلا کوئیشن آپ کے سامنے آرہا ہے کہ موریشن سرکار نے پریہاورنی آپادکال گھوشیٹ کیا تھا اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو تیل لے جا رہا تھا جہاں یہ کون سے دیش کا تھا دس سکینڈ کا سامنے میں آپ کو دوں گی برزیل موریشن سنگاپور جاپان اور کوئی نہیں چلیے میں اس کا اتر آپ کو دے دیتی ہوں کیونکہ سامنے کو نشت نہیں کریں گے اور لگت آگے سیریز کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے دس سکینڈ کا سامنے اس لئے تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آن ڈا لائیو آکر نہیں دیکھ رہے ہیں تو بعد میں آپ اس کے جواب دے سکے چلیے بچہ اس کا صحیح اتر ہے جپان تو جپان کا ایک جہاز تھا وہ برزیل سے سنگاپور جا رہا تھا برزیل سے سنگاپور ٹھیک ہے اور یہ گھٹنا ابھی اگست کی ہے اسی سال اگست 2020 کی گھٹنا آئی ہے اور آپ کو بتا دے بچوں کہ اس پر چار ہزار ٹن کروڈ آئل تھا چار ہزار ٹن اور یہ جو چار ہزار ٹن کروڈ آئل تھا تو موریشن سرکار نے اس کو ایک انوائیمنٹل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا کیونکہ پورے تک پر یہ آئل سپلنگ ہو گئی تھے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آئل سپلنگ یعنی کہ تیل کا رساہ ہونا ایک بڑی گمبھیر سمسیہ ہے آپ کے سمدر میں رہنے والے بہت سارے جو جیو ہیں وہ اس سے پر بھاویت ہوتے ہیں اوکسیزن کی سپلائی گھڑ جاتی ہے اور ان کے مرتی ہزاروں کے سنگھیاں میں ان کے مرتی ہونے کے جو چانسزم بڑھ جاتے ہیں تو بہت گمبھیر سمسیہ ہے اور یہ اگست 2020 کی گھٹنا ہے اور اسی کے بحاب پر ہم نے یہ کوئیشن تیار کیا تھا چلی اگلا بچہ بھی ورطمان میں کتنے سٹیٹ اور یونیٹ ٹیٹریز ہیں انڈیا میں کیونکہ کچھ اپ ڈیٹس آئے تھے کچھ نئے راج جوانے کچھ مرج ہوئے کچھ باؤنڈریز مرج ہوئیں تو فیلحال آپ کو اتر دینا ہے کہ کتنے آپشن نمبریں بی سی یا ڈی یا کوئی نہیں بچہ اس کا اتر ہے سیاست میں صدشتہ تو یہ کس کے دوارا جو ہے لکھی گئی ہے سیاست میں صدشتہ چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بچہ سیاست میں صدشتہ لکھی گئی ہے آپ کی ویجا کمان چودگی زورہ یہ کتاب لکھی گئی ہے اور یہ اسی سال کا اپ ڈیٹ ہے سیاست میں صدشتہ اوویسلی پولیٹیکل انٹرپیٹیشن کی کتاب ہے اسی کے اوپر انہوں نے اپنے ویچار روبرو کر رہے ہم لوگوں کے ساتھ چلیں اگلا پریشن آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے بچہ کہ سید اکرور بددین کے بعد جو پرمننٹ ریپیزنٹیٹیو ہے انڈیا کے وہ کون ہے جن کو سیلیکٹ کیا گیا ہے ٹی ایس ترمورتی، انڈری منی پانڈے، انشلہ کانت، اشوک لواسا یا ان میں سے کوئی نہیں چلے ہم اس کا اوپتار دے دیتے ہیں آپ کو بچھو اس کا اوپتار ہے ٹی ایس ترمورتی جی تو ابھی سید اکروردین کے بعد ٹی ایس ترمورتی کو پرمننٹ ریپیزنٹیٹی بنایا گیا ہے یونیٹڈ نیشنز کا ٹھیک ہے جی چلے بچھو ابھی حال ہی میں آئی ٹریپل ای سیمون رامو میڈل یہ پورسکار بھارت کے کن سائنٹسٹوں کو دیا گیا ہے پردان کیا گیا ہے ڈاکٹر بی این سوریش ڈاکٹر کی سیوان ڈاکٹر بی این سوگیش اور اپی جب دل کلام ڈاکٹر کی سیوان اور ڈاکٹر بی این سوریش یا ان میں سے کوئی نہیں چلے ہم اس کا اتر آپ کو دیتے ہیں بچھے اس کا اتر ہے صحیح اتر ہے ڈاکٹر کی سیوان جو ابھی آپ کے اسروں کے ہیڈ ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کی جو یہ ایکزام آپ کا یہ جو دیا جاتا ہے ہائی ٹریپل ای سیمون رامو میڈل یہ امریکن انسٹیٹوٹ آف الیکٹرونکس اوپر لگ دیتے ہیں امریکن انسٹیٹوٹ آف الیکٹرونکس اور ایکسپشنل ورڈ جو سائنس کے لیے ایکسپشنل کام کرتے ہیں تو بچھے ان کو یہ عورڈ دیا جاتا ہے اور ہمارے چانسلر ہیں انڈین انسٹیٹوٹ کے ڈاکٹر بیان سولیش اور کیسیوان آپ کے اسروں کے ڈی 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 ڈو کے جو چیئرمین ہیں کیسیوان جی تو ان دونوں کو یہ پورسکار ملکے دیا گیا ہے ڈی 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 ڈو کے چیئرمین ٹھیک ہے چلی اگلا پرشن بچھن میں سے کونسا راج ایسا ہے پرائم منسٹر جہاں پر پرائم منسٹر نے گھر تک فائبر پراجیکٹ 2020 ستمبر میں کنیکٹ کرنے کے لئے سب ہی گاؤں کو کنیکٹ کر دیا جائے آپٹیکل فائبر سے کیونکہ آپٹیکل فائبر میں جو انٹرنیٹ کا سپیڈ ہے وہ بہت اچھا ہے بہت اچھا کوئی لاؤس آف سگنل نہیں ہوتا کوئی پرابلن نہیں ہوتی اور موسم کا کوئی پرباب نہیں پڑتا کہ بارش ہوگی تو سگنل سے لگایا کچھ پرابلن ہوگی تو یہ کہاں پر لانچ کیا گیا بتائیے جھاکنڈ جھاکنڈ پیس پنگول مدیوکردیش بیہار یہاں میں سے کوئی نہیں چلے بچہ ہم آپ کو بتاتے تھے بیہار کے گاؤں کو کنیکٹ کرنے کے لئے پیدان منتری موڈی جی گھر تک فائبر یوزن انہوں نے شروع کری بچہ ابھی جمہ کشمیر میں کتنی ایسی کینری منتری منڈلیں جن کو اپروف کر رہا ہے ستمبر 2020 میں 3 4 6 5 یا کوئی نہیں چلے ہم آپ کو بتاتے بچہ پانچ لینگویجز ہیں اور یہ پانچوں جو لینگویجز ہیں اس میں آگیا اردو انگلیش ہندی کاشمیل اور ڈوگل تو یہ پانچ لینگویجز ہیں ان پانچوں لینگویجز کو یونین کیبینیٹ اوفیشل لینگویج جو ہے اپنا ان کو اپروف کر دیا گیا ہے چلے اگلا question بچہ ابھی حالی میں president of india ڈاکٹر پرنم مکھر جی coronavirus کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے وہ بھارت کے کونسے نمبر کی راشتہ پتی تھے بھارت کے کونسے نمبر کی راشتہ پتی تھے چلے ہم آپ کو بتاتے تھے بچہ وہ بھارت کے بچہ ابھی کونسی کنٹری ایسی ہے جس کے ساتھ انڈیا نے ایک سینڈنگ سینڈ کیا ہے IP آپ سمجھتے انڈیلیکچال پوپٹی یہاں پر برین یہ انڈیلیکچال پوپٹی کہا جاتا ہے آپ کا ٹیلینٹ آپ کی نوالج ان سب کے اوپر تو ابھی حالی میں کونسی کنٹری نے کے ساتھ انڈیا نے ایک ایم ایو سائن کیا ہے انٹیلیکچول پراپرٹی کے فیل میں بتانا ہے آپ کو انڈیلیکٹ سٹیٹس اف ہمارے کا جاپان ڈینمارک فرانس یا کوئی نہیں چلی ہم آپ کو بتا دیتے کہ بچہ ڈینمارک کے ساتھ ہمارا ڈینمارک کے ساتھ ہمارا ڈینمارک کے ساتھ سائن کیا ہے بچہ بھی اسروں نے اپنا خود کا سپیس ٹیشن بنانے کی گوشنا کریے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے سن تک یہ گوشنا ہوئی ہے کہ ہم اس سن تک بنا لیں گے ڈیڈلائن کیا ہے ہمارے پاس دوہزار وائس، دوہزار پچیس، دوہزار تیس یا دوہزار شبیس ہم بتا دیتے ہیں آپ کو بچہ ہمارے پاس ڈیڈلائن ہے سن دوہزار تیس کی اور ابھی گگنیاں پروجیکٹ کے لئے بھی پورا کوشش ہے کہ بھائیہ اس بار مینڈ ہم مطلب بین آدمی کا پہلے گونوائیڈ روبوٹ ہم بھیجنا چاہ رہے تھے ڈیلے ہو گیا اس کے لیکن دوہزار وائس تک ہم وہ بھی بھیج دیں گے ہے نا یعنی کہ دوہزار کس بائس تک ہم پورا پورا چو گگنیاں ہے ہمارا جس میں ہم اپنے مطلب کے جیتے جاگتے انسانوں کو اوپر مطلب مطلب سپیس میں ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں that is گگنیاں پروجیکٹ چلیے بچہ بھی اٹھاروی نام سمیٹ کہاں پر ہوئی ہے بتائیں ڈیلے ہو ڈیلے ہو ڈیلے ہو باقو تو وہاں پر یہ سمیٹ آپ کا نام سمیٹ ہوا تھا چلیے بچوں بھی حال میں ایک ریپورٹ آئی تھی سمیٹ ہوئی تھی گورنمنٹ کو نئی ایڈوکیشن پولیسی پر ابھی جو نئی آپ کی سکشن نہیں تھی آئی اس پر کافی باوال کافی چرچہ کافی ڈسکشن ہوا تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کمیٹی کے چیئرمن کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ ہیڈ اپ کیا بتائیے کہ انویاس کے محنتی شیکھر بسو کستوگی رنگن یا کوئی نہیں آپ کو بتائے بچوں اتنے سالوں بعد جو ہے یہ ایڈوکیشن پولیسی میں آپ جا کر چینج ہوا نائنٹین ایٹی سکس کی پولیسی سب سے پہلے جو ایڈوکیشن پولیسی آپ کی بنی تھی نائنٹین ایٹی سکس میں بنی تھی اس کے بعد دوبارہ اس میں کچھ چینجز کی گئے انیس سو بارنوے انیس سو بارنوے کے بعد جا کر اب سکشن نیتی میں بدلہ آیا اور میں آپ کو بتا دو کہ اس کے جو چیئرمن تھے وہ تھے آپ کے کستوگی رنگنج تو ان کی ادھیکشتہ میں یہ پوری جو سکسٹر نیتی تھی اس کو اس کی پورٹ ان کو سو پی گئی اور اوورال انہی کے انڈر سارا جو فائنل ڈرافٹنگ تھا وہ کمٹیٹ کیا گیا چلو نیکس پیشن بچوں کس کے ادھیکشتہ میں ٹھیک ہے کمٹی بنی ہے جس میں ہمارے جو یہ چھوٹے ادھیوگ ہیں لگو سکشم لگو اور مدھیم جتنے بھی انٹرپرائزز ہیں اپکرم ہیں کمپنیاں ہیں تو ان کی بینیفٹ کے لیے ان کی آرثک اور وطیس درطہ کے لیے ہیں ان کی اکرامی ڈیولپمنٹ کے لیے فنانشل سٹیبلیٹی کے لیے ابھی کمیٹی کیا گیا تھا ابھی ایک سمیٹی منائی گئی تھی تو اس کے چیئرمن کون ہے وہ آپ کو بتانے راجیب گابا UK سنہ امیتاب کانت ڈلوائی یا کوئی نہیں ڈیولپمنٹ کوئیشن تھوڑا سا مارک آؤٹ کر لیجے اور ویسے بھی ہمیں سیریز کے اندر آپ کے لیے بلکل selected questions بچا لے کر آتے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے selected questions چلتے رہیں گے آپ کے بلکل چلے ہم بتاتے تھے آپ کو بچا اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپ کا UK سنہ کمیٹی تو یہ جو دیکشتہ ہوئی تھی آپ کی UK سنہ کمیٹی کے اندر ہوئی تھی اور ابھی ریسنٹل انہوں نے ریپورٹ دیا ہے گبرمنٹ کو پوراس کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم چھوٹے ہو دیوگوں کے لیے لگو دیوگوں کے لیے سکشم دیوگوں کے لیے ہم لوگ ان کی ویتیہ سٹیبلیٹی اور ان کے دیولپمنٹ کے لیے فردہ کام کر سکتے ہیں بچوں بھی دوہزار اٹکیس میں ہونا ہے آپ کا بتیسوہ سامر علمپ تو آپ کو ہی بتانا ہے کہ دوہزار اٹکیس میں ٹوکیو میں جو علمپی گیمز آپ کے ہونے اس کا شبھنکر کیا ہے یعنی کہ اس کا مسکوٹ کیا ہے چنچن بورو بی مرائتوہ سومایتی یا کوئی نہیں ہم آپ کی اتتا کا ویٹ کرتے رہتے ہیں اتتا کا ویٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ کی ساتھ کیا ہوتا ہے چلی اس کا اتتر ہے مرائتوہ اور مرائتوہ شبھنکر ہے مرائتوہ کیا ہے کوئی بچہ مجھے بتا سرکتا ہے کہ مرائتوہ کیا چیز ہے جو انہوں نے یہ شبھنکر بنایا ہے جیپنیز لوگوں نے آپ کے علمپی گیمز کا تو وہ کیا ہے بتائیے مجھے پتا ہے نئے سال کا دن ہے آپ کے لئے کیسے کیسے کوئشن لے کر آگئے ہو ابھی تو ہمارا نیند بھی نہیں کھلا دیکھیں ایسا بولتا ہے نا بھئیہ پہلے سال کا پہلا دن جو کام آپ کرتے ہو تو پورے سال کرتے رہتے ہیں تو اس لئے بھئیہ ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پڑھائی ضرور کریں آج کے دن چھوڑے چھوڑے اب ہم کو بڑی بیوٹیفل سا انفرمیشن دیتے ہیں بچھوڑی بیوٹیفل انفرمیشن یہ ہے مرائی توبا کے بیرل میں بتاتیو چلو آپ کو تھوڑا سا ایکچولی میں اولمپکس دو پیراولمپکس دونوں کا مسکوٹ ہی ہے مرائی توبا کیا ہے یہ ایکچولی ان کا ایک گیمز چلتا ہے وہاں پہ چھوڑے ہیں گیمز کے دوارا یہ بنایا گیا ہے اس کے اندر لال اور نیلا رنگ دونوں کلرز لیرائیڈ اور بلو کلرز کے چیکس انوالڈ ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ کس چیز کا پرتیک ہے ایک تو یہ ایتھلیٹک ہے یہ لڑاکو پچھا نو نے دکھایا ہے مرائی توبا اور دوسرا یہ بہت ہی سمجدار ہے یعنی کہ برین فل جسٹس اس کا اجنڈا ہے بیس اور یہ کوئی جانور نہیں ہے بچھا میرائی توبا یہ بسیکلی اوفیشل لوگو ہے اور ایک گیمز نام اکمپنی کے دوارا یہ بنایا گیا ہے تو ایسا کوئی جانور لگ سے نہیں ہے کنفیوز بلکل مت ہوئی ہے بس کلرز یاد رکھے گا کہ میرائی توبا میکسکورٹ کے اندر دو مکھے کلرز کون سے ڈالے گئے ہیں اور اس کے دو مکھے فیچرز کون سے ہیں چلی اگلا کوشش بچھا بھی ناتو میں ناتو آپ سمجھتے ہیں ناتو آپ کے جو ناتو گروپ ہے جہاں پر ڈس آرممنٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں کتنی میمبر کنٹریز ہیں اٹھائیس تیس ستہائیس ہے اچھا بس چلی اگلا کو نشنا کرتے ہیں بچھا تیس میمبر کنٹریز ابھی ناتو کا جو تیسوا میمبر جسٹ ابھی آڈ ہوا ہے اس کا نام ہے نورت میسیڈونیا میسیڈونیا آپ کا پرانے گریس کا ایک پار تھا میسیڈونیا کی کہانیاں آپ نے بہت سنی ہوں گی تو نورت میسیڈونیا ابھی لیٹسٹ جو ہے ناتو کا میمبر بنا ہے لیٹسٹ اور اس کی جو ابھی آخری سمیت ہوئی تھی بچھو وہ ہوئی تھی آپ کی یونیٹیڈ کینگڈم میں ایک جگہ ہے واتفورڈ ٹھیک ہے یہ آئی ہوپ آپ یہ ساری اپ ڈیٹس اپنے پاس نوٹ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے آجو باجو کی جو انفرمیشن ہے وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو دیں اور اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کرنے چلے بچھو ان میں سے کونسا ایٹم ہے جو بہار جس کو ابھی تک جی آئی تک نہی دیا گیا question یہ ہے کہ جی آئی تک نہی دیا گیا question یہ ہوتا تھا کہ جی آئی تک دیا گیا ابھی question ہے کہ جی آئی تک نہیں دیا گیا بتائیے سلاف خازہ مگہی پان شہائی لیچی زردالو مینگو یا کوئی نہیں مزفر نگر کی مزفر پور کی بھاگل پور کا چاول ہو کہ مزفر پور کی لیچی ہو کہ مگاہی کا پان ہو نوادہ کا نوادہ ایک جگہ ہے آپ کی بیہار میں ہے نا یا آم کہاں کا ہے بھئی سکھی کلاہ سلطانی کی یا مدھو بنی کی پینٹنگ ہو ٹھیک ہے اور آم کہاں کا مشہور ہے بھئی بیہار میں بتائیے جی تسر سلک بھی مشہور ہے بھئی بھئی سکتا ہے اور سبھی کو جی آئی ٹاک مل چکا ہے تو ایسی کو دکت نہیں ہے سبھی کو جی آئی ٹاک دیا جا چکا ہے ٹھیک ہے چلی تو یہ ہاں جی تو اس کا جو اتر بنے گا وہ بنے گا بچہ ای نن آتیس فالنگ سبھی کو مل چکا ہے سبھی کو سبھی کو سبھی کو سبھی کو امپورٹنٹ کوئیشن ہے مارک کر لیجے گرز کو چلی اگلا کوئیشن بچوں ابھی لیٹس ڈریم ایک کتاب آئی ہے چیتن بھگت پوپ فرانسز رسکن باند ششی تھبو یا ان میں سے کوئی نہیں چلے ہم آپ کو بتا دیتا ہے آپ کو جان کا بڑی حیرانی ہوگی کس کتاب کے جو اوڈھر ہے وہ ہمارے پوپ ہے پوپ فرانسز پوپ فرانسز کے دوارا لیٹس ڈریم ایک پوزیٹیویٹی کو دکھاتی بھی کتاب موٹیویشن کو دکھاتی بھی کتاب لیٹس ڈریم چلی اگلا پیچوان بچو ابھی کونسا ریسینٹلی میں کونسے بھارتی مہیلہ ہیں جن کو امریکہ کے وائز پریزیڈنٹ کے لیے چنا گیا بلکل بہت زیادہ نیوز میں ہمارے انڈین ہین ہیں انڈین پارٹی سے ہے لیکن ہنڈین پارٹی سے ہے لیکن ہنڈین امریکہ کے وی پی بلکل صحیح سوچ رہے ہیں کملا حیرس کملا چاچھی چیز میں کیا بھی من کو کملا حیرس چین تانج ایس وائز پریزنٹ اف امریکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈرم بھی غدی سے چلی اگلا پیچن سنجے کارل ابھی حالی میں پتنا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے ہیں تو انہوں نے پچھا پہلے کون سے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی طرح کارے کر آئے کوشش نہیں بتا رہا ہے جو ابھی حالی میں پتنا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن کے آئے ہیں سنجے کارل جی کہاں سے آئے ہیں مزورم، آندرپردیش، کرپورا، کارلا یا کوئی نہیں بلکل نوڑ تیز سے آئے ہیں جو بچھے بیٹھے بھی سوچ رہے ہیں آف لائن کے آئے ہیں تریپرا ہے بلکل صحیح جواب ہے آپ کا تریپرا سے آئے ہیں یہ ابھی چیف جسٹس بن کر پتنا کے لئے چلیے بچھے نگروتھن یوجنا نگروتھان یعنی کہ نگر کیوں تھا آپ کا ویل فر فور ڈا سٹیز یہ ابھی یوجنا کونسے شہر سے شغل ہوئی ہے کونسے سٹیٹ سے شغل ہوئی ہے کارناٹ کا مارا شہر اسامین میں سے کوئی نہیں بلکل جی کارناٹ کا is the right answer بچھے کارناٹ کا is the right answer absolutely right یہ government of کارناٹ کا دوبارہ نگروتھان یوجنا اور اس کے اندر linking projects اور بہت ساری باتوں کا ابھی drafting ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلیے بچھو ابھی ورڈ کب دوہزار تیز آپ کا ODI one day international کونسے country host کرے گی Australia, Sri Lanka, India, South Africa یا ان میں سے کوئی نہیں چلیے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو بچھو اس کا اتر ہے آپ کا بھارت اگلا ورڈ کب آپ کے بھارت پر ہونا ہے تو enjoy کریے اور اگر آپ کے اس پاس cricket کا میدان ہو تو ضرور کوشش کرے گا کہ بھائیہ ٹکٹ لے کے اور دیکھا ہے زیادہ لائیڈ ورڈ کب چل رہا ہے چلیے اگلا question بچھو ابھی سے کونسی country ہے جو شنگھائی corporations, SCO ہم اس کو بولتے ہیں شنگھائی corporation organization کی صدر سے نہیں ہے کجاکستان کرگستان, تجاکستان, اجبیکستان یا کوئی نہیں نہیں ہے آپ سے پوچھ گے کہ کونسا member نہیں ہے چلیے ایسے گلت ہے یعنی کہ نہیں ہے یہ سارے member ہیں بھائیہ کجاکستان کرگستان تجاکستان اجبیکستان اس کے ساتھ انڈیا ریشیا اور چائنہ ٹھیک ہے اور انڈیا ریشیا چائنہ اور پاکستان تو بھائیہ یہ ہیں total لوگ جو آپ کے شنگھائی cooperation کے member ہیں کجاکستان کرگستان تجاکستان اجبیکستان پاکستان انڈیا ریشیا اور چائنہ اگر میں نے دیکھا ہے کہ پورے سال کے پیپر میں یہ ایسے او سے کوششن آتا ضرور ہے تو ایمپورٹن اپڈیٹ نوٹ کریے گا شلیے پچھو ابھی حالی میں دو کنٹری دو راجے تھے آپ کی historic peace agreement لانچ کیا گیا تھا دونوں کے بیچ میں کون کون سا ہے بتائیے عرب عرب ریجن میں عرب کے شیطر میں دو دیش تھے جہاں پر ابھی ایک شانتی سمجھوتا سائن کیا گیا کون سے ہیں وہ دو ایران سیریا اسرائیل عرب امیرات اسرائیل ساؤڈی عربیہ اسرائیل پلستان یہ ان میں سے کوئی نہیں چلے اترہ ہم بتاتے تھے بچھو ابھی شانتی سمجھوتا ہوا اسرائیل اور عرب امیرات کے بیچ میں اس میں امریکہ نے مدیہس تعدہ کیا تھا اور کافی چرچت رہا ہی ہے historic کلمت کہتا ہے ایتہہاس کھانتی سمجھوتا تھا ازریل اور انہائیٹی ڈراغ امیرات کے بیچ میں important question ہے نوٹ کریے گا repeated ہو سکتا ہے یہ پیپر میں یہ question اس طرح کے گاپ سے پوچھا جا سکتا ہے چلے بچھو ابھی ورڈ international monetary fund کے نشاریل کے نشاریل اسے کونسی کنٹری ہی ہے جو ورڈ کی پورے وشو کی ایسی کنٹری ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے وکاس کے طرف بڑھ رہی ہے گروئنگ کنٹری ہے ڈبلیپ مینٹ سب سے زیادہ تیزی سے کر رہی ہے ورش دو ہزار بیس کا آگڑا مطلب اگ دکھا اگر میں ساری چیزوں کو ملا دوں یا آئی ایم ایم سارے فیکٹرز کو ملا دے تو ان کے اکارڈنگ کانسی ایسی کنٹری ہے جو دو ہزار بیس میں سب سے زیادہ فاسٹنگ گروئنگ کنٹری ہے اچھا question very important question اور اس طرح کہ جو آنکڑے ہوتے ہیں آپ کے ورڈ بانک کے یا WHO کے یا IMF کے یا سروے کے تو وہ important ہوتے ہیں اور اس طرح کہ جب بھی آپ reports پڑھیں تو اس کو کہیں mark out آپ کر رہی ہے چلے میں آپ کو بتا دیتیوں بچوں گوانا گوانا بنی ہے اور دوہزار بیس تک گوانا ایسا ہے آپ کا جہاں پر سب سے زیادہ developing rate fastest economy ابھی تک کی اس کو بلیں گے fastest economy تیز ارتفاوستہ والا دیش چلے اچھا بھی کونسی کنٹری ایسی ہے جنہوں نے انڈیا ڈیجیٹالیزیشن فنڈ پچھتر ہزار کروڑ کا آئی ٹی سیکٹر کے اندر کتنے ہزار کروڑ کا پچھتر ہزار کروڑ کا انفرمیشن سیکٹر کے اندر انہوں نے ابھی کونسی کمپنی نے انہوں کیا ہے very important update گوگل، فیس بک، آلفابیٹ، ٹویٹر یا کوئی نہیں چلے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو پچھے اس کا صحیح اتتر ہے گوگل، گوگل لے ابھی وہ کمپنی ہے جہاں پر انڈیا ڈیجیٹالیزیشن فنڈ پچھتر ازار کروڑ کا آئی ٹی سیکٹر میں انہوں نے لگانے کی کوشنہ کرلی ہے very important اور اس کے ساتھ شاید نوکریے کے راستے بھی کھل جائیں ہمارے بھارتی ہے ہمارے انڈیا کے اندر آپ کے جو انجینرین کے چھاتر اور جو نئے پلیسمنٹ کمٹنیز تو اگر اتنا زیادہ فنڈنگ ہے تو اگر اتنا زیادہ فنڈنگ ہے تو اگر امپلومنٹ کے راستے بھی بنیں گے اور جتنے بھی آپ کے پردیوگے کی جو چھاتر ہیں جو نئے بیٹک کر کے نئے گارجویٹس نکل کے آتے ہیں تو ان کے لئے زیادہ افسر ان کو نوکری کے چلے بچھن میں سے کونسا پلانٹ ہے سولر سسٹم کا جس میں سب سے زیادہ سیٹلائٹ ہے جو پیٹر، ساتن، یورینس، نپچونیا کوئی نہیں بتائیے یہ ابھی حالی میں ابھی ناسا کا ریپورٹ آیا تھا اس لئے ایک بشن ڈالا گیا ہے کونسا گرہ ایسا ہے سب سے زیادہ سیٹلائٹس آپ کو پرابط ہوگا شنی گرہ بلکل صحیح ابھی حال ہی میں شنی گرہ بچھو بیس اپگرہ اور پائے گئے ہیں آپ کو پتا ہے یہ آوٹر پلانٹ میں آتا ہے جوویل پلانٹ کی سنگیاس کو دیتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر کوئی پتھر نہیں ہے گیاس کا گولہ ہے یہ سب سے درین ملتی ہے آپ کو شنی گرہ کے بعد جوویل پلانٹ کی سنگیاس کو دی جاتی ہے اور بیس سیٹلائٹس ابھی اور ملی ہیں یہاں پر توٹر میں آپ کو بتا دو ابھی تک جوپیٹر سب سے آگے تھا سیٹلائٹ میں آپ فیلال جوپیٹر سے آگے نکل رہے ہیں شنی اور شنی کے پاس کل ملا کر ہو گئی ہیں 82 سیٹلائٹس 82 سیٹلائٹس ہو گئی ہیں شنی گرہ کے پاس چلی اچھو بھی حالی میں کونسا سا مشن تھا جو گورمنٹ آف انڈیا نے بھارتی اپنے بھارتی ناغریکوں کو کرونا پینڈمک کے دوران واپس لانے کے لیے کیا تھا آپریشن نمستے مشن ساگر وندے بھارت مشن یا آپریشن سنجیونی بتائیے بلکہ صحیح سوچ رہا ہوں بچھا بلکہ صحیح جواب آپ کے وندے بھارت مشن کیا ہے یہ وندے بھارت مشن ہے وندے بھارت مشن میں ہمارا انڈیاں سیٹیزنز کا اور میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا کے کال میں ہماری بھارتی سینہ نے بھی بہت سارے ایسے مشنز کرے جس میں ہم نے ابھی مالدیوز میں توفان میڈاکاسکا کی طرف ہم نے اپنے بیمان بھیجے تھے اور اپنے جہاج بھیجے تھے اور وہاں پر رہا سامگری تو انڈیا پہلا ایسا دیش بنا جس نے رہا سامگری کو پہنچانے کا کام کرے آؤٹ آف دے بارڈرز تو سلام ہماری انڈیا نیوی کو جنہوں نے یہ کار سمپن کروایا ٹھیک ہے جی چلیے بچو بیہار میں اس سمیں جتنا ٹوٹل ہائیوے ہے آپ کا نیشنل ہائیوے ہے کتنا ہے لگفہ کتنا کلومیٹر نیشنل ہائیوے کے اندر آتا ہے یہ بتانا ہے آپ کو بتائیے 49 4917 4321 تھوڑا سا ٹیپیکل قویشن ہو سکتا ہے فاکچول لیٹا آپ کو یاد نہ ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ابھی یہ جو ریپورٹ آتی ہے نیشنل ہائیوے وغیرہ کتنا ہے تو یہ ریپورٹ آپ کو دیتا ہے اس طرح کی جو آپ کو آنکڑے دیتا ہے وہ ایکنومک سروے دیتا ہے تو ایکنومک سروے کی ریپورٹ کے نیشنل ہائیوے ہیں آپ کے بیہار کے وہ ہیں 4917 ٹھیک ہے کیونکہ بیہار کے قویشن اس لئے کیونکہ ابھی بہت چرچہ میں اور پولٹیکل ڈسکشنز چل رہے ہیں بیہار میں اور ابھی آپ کو بتا دے کہ اپنی طرح میں بیہار میں پہلی بار جاتی کی جاتی کے اوپر جو ہے سنسس یعنی کہ جاتی کے اوپر جنگڑنا کیا جانے کا پہلا انسٹنس مطلب کتنی جاتی ہیں جاتی جنگڑنا کا پرستہ وہاں پاریت ہو گیا ہے بیہار کے اندر یہ لیٹیس اپ ڈیٹ آپ کو دے گا ہے اچھا جی اب یہ بتا دیجئے تھوڑا سا بہار کیونکہ یہ موکٹس سریز اس کے اندر ہم الگ الگ طریقے کے قویشنز کرنٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سٹیٹک پارٹ بھی ہم اس کے اندر جوڑ کے لاتے ہیں سیپل، پیٹل، پسٹل آپ کا ریڈی کری آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے پودھے کی کون کون سے پارٹس ہیں پودھے کے پارٹس پودھے میں ساری پھول کے پارٹس سیپل، پیٹل، سٹیمن، پسٹل، ریڈی کری بہت آسان سا پریشن ہے بچو سیپل جیسے ہی اگر آپ کا پھول ہے چلی آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتے ہیں تھوڑی سے اپنی آرٹ بھی دکھا دیتے ہیں یہ آپ کی پھول ہے اور پھول بنا دیا ہم نے آپ کے لیے اور یہ پتیاں آپ کو آپ دیکھیں بچائیں یہ اس کے نیچے آپ نے کر بہت دیکھا ہوگا کچھ پھولوں میں نیچے سے ہری ہری پتیاں یہاں پہ لگی ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں سیپل یہ اوپر والی ہوتی ہے پیٹل سٹیمن ہوتا ہے مالی جی یہ گھڑل کا پیٹ ہے تو اس میں اس طرح کیا آپ نے دیکھیں گے یہ پورش پارٹ کہا جاتا ہے اور پسٹل ہو گیا آپ کا یہ نیچے والا پارٹ ریڈیکل جو ہے وہ جب کوئی انکور بنتا ہے انکور جیسے کہ یہ بیج آپ نے یہ آپ نے کبھی انکور چنے کھائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ چنے کو بھگو دیتے ہیں رات کو تو چنے کو بھگونے کے بعد کیا ہوگا اس میں چھوٹ آسا سے وائٹ وائٹ کلار کا ایک انکور نکل آتا ہے سنکور کو آپ پھول کے دیکھیں گے تو اس میں سٹیم اور روٹ کا دیکشن بنا ہوتا ہے تو اسی کو بھولتے ہیں ریڈیکل تو ریڈیکل فول کا پارٹ نہیں ہے باقی سب کچھ فول کا پارٹ ہے ویڈی امپورٹن کوئیشن تو اس کا جو صحیح آنسر بنا وہ بنا بی آپشن بی اچھا جی اگلا قویشن بچو آپ کا ہائیڈرو پاور پرٹیکشن یعنی کہ ہم جو جل ویدیود بناتے ہیں ہم جل سے جل کی ارجا کا استعمال کر کے ہم جو اینرڈی کا پرٹیکشن کرتے ہیں تو کون سے پرنسپل یا کون سے صدحان پر ہم وہ کاگل کرتے ہیں بتائیے چلے میں آپ کو بتا دیتا بچو اچھلی میں یہ جو ہائیڈرو پاور پرٹیکشن ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اینرڈی کنزرویشن کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم گیوٹیشن کیوں کہ دیکھیں اوچائی سے جلگے گا ہے اوچائی سے جلگے گا ہے اوچائی سے جلگے گا تو ترمائن چلے گا اب ترمائن چلے گا اس کا اندر ڈائنمو چلے گا او کیا ہوگا چلنے سے الیکٹرسیٹی بنے گی تو بیسیکلی کنزرویشن آفور جا ہو رہی ہے گیوٹیشنل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو بیسٹ اوپشن آپ کا بنے گا وہ بنے گا سی یعنی کے گیوٹیشن اور اینرڈی کنزرویشن پرینسپل یعنی کے ون این تو چلے اچھے جی اب زرمائچنگ ہم کو بتا دیجے آوڈیومیٹر فائٹومیٹر فوٹومیٹر پکنومیٹر اور پریہلیومیٹر ویری امپورٹن ویری امپورٹن سورویکیگان بھنے کی تیرویترہ پراکاش کی تیویرتہ اور ترل پدارتوں کا وشیش گورتو چلے ہم آپ کو بتا دیتے بچو اس کا اتر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں جو اتر بنے گا آپ کا 33 تیرل کوششن کا وہ بنے گا یہ والا آپشن بی کیونکہ دیکھیں آوڈیو مطلب سننا تو ساؤنڈ ہو گیا یعنی کہ اگر میں سے ایسے بی اسے سی اسے بی اسے ایسے اسے مانو تو آوڈیومیٹر ہو گیا آپ کا اے ٹو ساؤنڈ فوٹو فوٹو آوڈیوسلی کی یار لائٹ کی بات ہو رہی ہے تو فوٹو ہو گیا آپ کا لائٹ انٹینسٹی آچھا پکنو میٹر کیا ہوا بچھا پکنو میٹر ہوا آپ کا گریابیٹی کیونکہ آپ گریابیٹی نہ پڑے گھوت پاکرشن نہ پڑے شاید پکنو میٹر کا نام آپ نے پہلے نہ سناؤ گریابیٹی ہو گیا آچھا اس کے بعد آتا ہے پیریلیومیٹر پیریلیومیٹر جو ہے آپ کا وہ آئے گا سولر ریڈییشن آبیسلی ہیلیو ہیلیومیٹری ہم کہتے ہیں جب ہم سوبے کے بارے میں پڑتے ہیں تو ہیلیومیٹری یا ہیلیوسکوپی اور اسی سے نام بنا ہے پیریلیومیٹر یعنی کہ سوبے کی جو ریڈییشن آ رہی ہے سولر ریڈیشن آ رہی ہے اس کو ناپنے کے یندر کو کہتے ہیں پیریلیومیٹر اگر اس کو آپ کو نہیں پتا تھا اب تک تو اس کو اپنے کوپیز میں نوٹ ضرور کر لیجیے نوٹ کر لیجیے ہم آگے چلتا ہے بچو جب بارش کی بوندھیں نیچے گرتی ہیں ٹھیک ہے تو کیسے گرتی ہیں سائنس کا کوشش ہے یونیفورم سپیڈ کے ساتھ سامان گتی کے ساتھ سامان ویک کے ساتھ سامان چال کے ساتھ موشن کے ساتھ سامان ایکسیلیریشن یعنی تورن کے ساتھ بتائیے آج میں سے کوئی نہیں دیکھئے سپیڈ اور ویلوسیٹی میں کیا فرق ہے ڈریکشن کہیں تو فرق ہے آپ نے فزیکس میں پڑھا ہوگا سکیل ویکٹر 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 سکیل ordnung ویکٹر ویکmann ویکٹر 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 صورت روز ویکٹر م نود وقال 從 ڈرush ویکٹر سمبیگ آپ جس کو بولتے ہو سمبیگ کیا ہوتا ہے سمبیگ مومنٹم شنک میں کیا سپیڈ میں پریورتان آیا ٹھیک ہے ماز انٹو ویلاؤسٹی ماز انٹو ویلاؤسٹی یاد آگیا فرمیلا اب تو ماز کی ویلیو کتنی ہوگی کیجی ماز کی ویلیو کتنی ہوگی کیجی ہوگی اور ویلاؤسٹی ہوگی میٹر پر سیکن تو کیجی میٹر پر سیکن یعنی کہ اس کیونیٹ کیا بنی اور سمبیگ کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں فر اگزامپل میں اس کو آپ کو ایک بہت بہترین آپ کو پریکٹیکل اگزامپل باتاتی ہوں دیکھیں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا بہت دور سے بول آرہا ابھی ککٹ کے آپ فان ہو ایسی سی ویلاؤر چل رہا تھا ساری ای پیل تو آپ نے کیا دیکھا جب بہت دور سے بول آتی تو بولر ایسے اچھل کر بول پکڑتا ہے یا بہت تیزی سے بول آرہی ہے تو ایسے نیچے ہاتھ کو نیچے کر لیتا ہے اور پھر بول پکڑتا ہے تو یہ ہاتھ کو ایسے اس طرح ہے کھیچ کے پکڑنے کی کیا زورتا ہے اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتی ہو کہ اگر وہ ایسے آگے سے پکڑے گا تو اس کو ہاتھ میں چوڑ لگے گی اگر اسے ایفیکٹ کیونکہ اس پیر بول بہت تیزی سے آرہی ہے اس کے ادھر کو در فرکشن یا اس کے ادھر کو در سلپ ہونے کی پروبیبلیٹی کو کم کرنے کے لیے کی ہاتھ سے بہت چھوٹنا جائے وہ ہاتھوں کو نیچے کر لیتا ہے یا اچھل کے ہاتھوں کو گلوپس کے ساتھ پکڑ لیتا ہے یہ پریکٹیکل اگزامپل ہے مومنٹم کا چیلی اگلا کوئیشن بچہ اب مجھے بتائیے کی اگر آپ فرسٹ فلور پہ ہیں سوری کوئی ترل پدارت ہے آپ کے سامنے کوئی لکویڈ ہے تو اس کے اوپر کی طرف پریشن کتنا رہے اوپر کی طرف مجھے پوچھ رہے کی کوئی لکویڈ رکھا ہے اس کے ساتھا پر کیا پریشن رہے گا یہ بڑا کنسیپچول کوئیشن ہے ایسا کوئیشن ہے ایک بار ایک میلی بار ونٹ اور یا اند یا کچھ نہیں ایک لکویڈ رکھا ہے گلاس میں پانی کا گلاس ہے یہ لکویڈ ہے پورا بھرا ہوا ہے وہ آپ سے پوچھ رہے کی اس کے یہ جو اوپر کی ساتھا ہے اس پر پریشن کیا رہے گا اس پر دواب کیا بڑے گا یہ پوچھ رہا ہے آپ سے چلے میں آپ کو بتا دیتا کچھ بھی نہیں رہے گا توپ پر ہے سرپس تینچن رہے گی پریشن کا کیا مطلب ہے یہاں پر رہے گا پریشن رہے گا زیرو سب سے اوپری ساتھا پر ہمیشہ ساتھا کیا تواب رہے گا زیرو اب یہاں مرکری بڑک کی تو بات ہو نہیں کہ مرکری کے سپیکٹ میں آپ کو بتائیں کہ وہیتنا پریشن رہے گا اس لئے اس کا جوتر بنے گا وہ بنے گا نن آف دیز یعنی کہ کوئی نہیں چلے اگلا بچو آپ کے جو الیکٹرولیٹک سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں ہنڈی میں ہی بتاؤں گی بگنا آپ کو ہنڈ مل جائے گا آپ کو بتاؤں گی یہ سیل ہوتے ہیں جیسے سولر سیل ہوگی آپ نے بیٹری سیل مطلب انتہین دے گیا بتاؤں مجھے کہ جو الیکٹرولیٹک سیل ہوتے ہیں وہ کس میں کیا کنورٹ کرتے ہیں بتائیے یہ الیکٹرولیٹک سیل ہے الیکٹرولیٹک سیل ہے مطلب کیا ہے کیمیکلی الیکٹرولیسز ہو رہا ہے پوزیٹیو نگٹیو آئین دوڑ رہا ہے اور وہ جو نگٹیو آئین دوڑ رہے ہیں وہ الیکٹرکل اینرڈی کیا کر رہے ہیں وہ کیمیکل اوڑیا میں کنورٹ ہو رہے ہیں بجلی اولٹا توڑ رہے ہیں لٹک مانے توڑنا بجلی کے دوبارہ توڑنا لٹک مانے کسی چیز کو توڑ دیا جائے لسز مانے توڑ فور کر دینا سو اس کا اپسلوٹ آنسر بنے گا کی اگر آپ ویڈیو تورجا کو کیمیکل اوڑیا میں کنورٹ کر رہے ہیں توڑیز الیکٹرولیٹک سال ٹھیک ہے جی نوٹ کر لی جہاں آگے چلتے ہیں چلی نیکس پیشن بچو کمبشن کیا ہے بہت اچھا کوششن بہت پیارا کوششن بتائیے دہن کی پرکریہ کیا چیز ہے اوشما کو باہر نکالنے والی ہیٹ کو باہر نکالنے والی یعنی کے اینڈو درمک اوشنوہ کو لینے والی یعنی کے اینڈو درمک اوکسیڈیشن ریاکشن اپچوین یا ڈیگریڈیشن پھوٹنے پھوٹنے والی بتائیے کون سارے ایکشن ہے کمبشن کمبشن ایکچولی ہے کیا سب سے پہلی بار تو کمبشن ہے کیمیکل پرکریہ ہے رسانے پرکریہ ہے اور اوڈیسلی دہن کب ہوگا کہ آپ کسی چیز کو کب جلاوگے کسی چیز کو جلانے کے لیے برن کرنے کے لیے ہمیں سب سے امپورٹن چیز سب سے پہلی چیز کیا چاہیے اوکسیزن اگر اوکسیزن نہیں ہے ایک ممبتی جل رہی ہے ممبتی کو آپ نے جلایا اور ممبتی کو جلانے کے بعد آپ نے اس میں گلاس رکھ دیا اوکسیزن جل رہی ہے اس طرح کے ساپنے گلاس رکھ دیا اوکسیزن 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 کچھ بھی نہیں جلے گا آپ سے پوچھ اس کا اوکسیزن آپ کو دے دیتے اس کا بچہ جو اوکسیزن بنے گا وہ بنے گا سی یعنی کہ فرس سیکن ان تھر ڈیگریڈیشن سیاں کوئی مطلب نہیں ہے اوکسیزن اوکسیزن کا استعمال ہو رہا ہے تو اپچین ہو گیا اور اس میں اوشما لی بھی جا رہی ہے اس میں اوشما دی بھی جا رہی ہے اوشما کیسے دی جا رہی ہے بھئی کیسے دی جا رہی ہے چلو ہم نے یہ تو مانا کی کمبشن ہو رہا ہے انڈو تھرمی کی ایکشن یہ ہے نا کی وہ آجو باجو کے فیول کو ختم کر رہی ہے جس چیز کو جلا رہی ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے نا بچہ بات سمجھ میں آگئی ساری تو یہ اگزو تھرمک سکنڈ اور تھرد سکنڈ اور تھرد اوشن ہے نہیں سکنڈ اور تھرد اوشن ہے اکیس اوشن ہے اوشن ہے سکنڈ اور تھرد اوشن ہی نہیں ہے اس لئے اس کا آئے گا نان آف دیز بچو آپ اگر یہ ملک سے بھی آجا ہے تو آپ اس مدر کی کمبشن ایک کیمیکل پرقییا ہے جس میں اوشن اوشن بہار ہیٹ بہار چلیے بچوں مورڈن پیریوڈک ٹیبل میں سب سے چھوٹا عورت آپ نے مورڈن پیریوڈک ٹیبل دیکھی ہے جس کے اندر ایک سونس ایمنٹ کے مست میں لگے رہتے ہیں تو مجھے تھا کہ یہ بتاؤ اس میں سب سے چھوٹا پیریٹ اس میں دو ہوتے ہیں نا پیریٹس and columns روز and columns سب سے چھوٹا پیریٹس ہی بتائیں اس میں دو ہی ایلیمنٹ ہے یار دو ہی ایلیمنٹ ہے فرسٹ پیریٹ ہے فرسٹ پیریٹ سب سے چھوٹا پیریٹ ہے آپ کا فرسٹ پیریٹ یعنی کہ ہائیڈروزن اور ہیلیم ہائیڈروزن اور ہیلیم دو ہی لوگ ہیں اس کے اندر سب سے شروع میں آپ نے دیکھا نا سب سے اوپر ایٹومک نمبر 1 ہائیڈروزن ایٹومک نمبر 2 آپ کا ہیلیم بچوں اس میں سے کلشیم کے آیس یعنی کہ اس کی خدان کا اس کی مائننگ ہوگا اس میں سے کس سے آپ کو کلشیم پرابت ہوگا نیچرلی فلوڈ سپار جیپسم فوسفرائیڈ ایپسن سالٹ یا ان میں سے کوئی نہیں سوچے 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 چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بھائیہ اس میں جو اس کا آپشن بنے گا وہ بنے گا مور دین ون کیونکہ دیکھیں یہ جو پر تینوں ہے نا یہ تینوں کیلشیم کی ہو رہے ہیں اور ایپسوم سال جو ہوتا ہے اس کا فارمیلا ایسے ہوتا ہے مگنیشم سلپیٹ ناچولی ملتا ہے پتھا کے روپ میں یہ مگنیشم کا ہو رہا ہے اس سے آپ کو مگنیشم کی پرابتی ہوتی ہے ٹھیک ہے چلی اچھا بڑا خوبصورا قوشن آیا بھائی انٹی وینم نیڈلز یعنی کہ جو مالی جی کسی کو ساپ کر جائے ہم اس میں کیا استعمال کرتے ہیں سوئیاں استعمال کرتے ہیں انٹی وینم نیڈلز کہتے ہیں تو وہ کس سے بنایا جاتی ہیں انٹی وینم نیڈلز بہت پیارا کوئیشن بتائیے انٹی وینم نیڈل کس سے بنایا جاتی ہیں کیونکہ بچوں ساپ کا زہر بہت عجیب ہوتا ہے بہت عجیب سا کیمیکل ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی لیاکٹ کر سکتا ہے تو وہ وشیش طریقے کا کمپاؤنڈ بنایا جاتا ہے اس کے لیے چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ نے کوششن سنا ہی نہیں ہوگا گول کمپاؤنڈ اور ایک کلورائیڈ ہوتا ہے اور ایک ایو سی ایل اور ایک کلورائیڈ ہوتا ہے اس سے یہ آپ کی سرپ وشرو دی سوئی بنائی جاتی ہے اور ایک اور ایک کہتے ہیں اور ایک ایو سیمبل ہوتا ہے گولڈ کا اور سلوہ کا ہوتا ہے اے جی ٹھیک ہے چلے بچوں اکسیزن کے کتنے سمسطھانک ہیں ہمارے پاس how many isotopes اور سمسطھانک کیا ہوتے ہیں بھئی اب آپ کو کہیں کہ میں ہم نے سمسطھان میں کیوں نہیں پڑے بھئی آپ نے سمسطھانی کا مطلب ہوتا ہے ایسے elements جو بسیکلی سیم ایٹامک رمبر مطلب سمجھ لیجائے آپی کے جیسا لیکن وزن میں الگ وزن الگ لیکن سمسطھانی کا مطلب ہوتا ہے تو اکسیزن کے کتنے آپ کے پاس isotopes ہیں بتائیے ایک تو خود اکسیزن ہو گیا جس کا وزن ہے 16 ٹھیک ہے اور بچو اکسیزن کے 3 آئیسوٹوپس چلیے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو 3 آئیسوٹوپس یہ تو نارمل آکسیزن ہو گیا اس کے بعد دوسرا آکسیزن ہو گیا اس کا بھائی 17 وزن والا اور تیس کا بھائی ہو گیا اس کا 18 وزن والا یہ 3 آئیسوٹوپس آپ کے آکسیزن کے چلیے نوٹ کر لیجائے پھر ہم آگے چلتے ہیں بچو ان میں سے کیا چیز ہے جو ریسپیریشن کے دوران یعنی کہ سانس لینے کے دوران ڈیزولو نہیں ہوتی ہے مطلب گھلتی نہیں ہے بگٹن نہیں ہوتا ہے ٹوٹتی فورتی نہیں ہے فات ہے کاربوہیڈریٹ ہے پروٹین ہے یا وائٹامین ہے مطلب سانس لینے سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے دیکھئے بڑا کنسپچول کوششن آپ کے لیے بنایا ہے ہم نے یہ فات اور کاربوہیڈریٹ ہو گیا پروٹین ہو گیا وائٹامین ہو گیا سوچئے 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 سوچنا پڑے گا مرنہ آپ رٹے رہ جائیں گے چیزوں کو بھائیہ ایک بات سنو ریسپیریشن میں اورجا کا آدان پردان ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اورجا کا لیندن کس سے ہے جب آپ دماغ سے سوچئے گا واسا سے ہے روٹین سے آپ کو اورجا کھاتے ہو تو سی پی ایف کاربوہیڈریٹ پروٹین ویڈی تین ہو تو آپ کو اورجا دیتے ہیں بھائیہ جب آپ کو اورجا دے رہے ہیں تو جب آپ رسپیر کرو گے تو یہی گھٹیں گے آپ کی بڑیز اب آپ سے ایکسرسائز کرتے ہو کیوں کرتے ہو وزن گھٹانے کے وزن گھٹانے کے وزن گھٹانے کے تو ایکچھولی وزن کیوں گھٹے گا کیونکہ آپ تیزی سے سانس لوگے آپ کا ہرٹ بہت تیز تیز پمپ کرے گا آپ کے باڈی سے اورجا کا جلدی جلدی گھنان ہوگا ہے نا اور پھر آپ کی باڈی میں جو بھی فیٹ ہے جو بھی چربی ہے یا جو بھی آپ نے کاربوہیڈریٹ کھایا یا پروٹین آپ کی باڈی میں وہ یوز ہوگا استعمال ہوگا اور اس طرح کیسا آپ کا جو وزن ہے وہ گھٹے گا اس کا مطلب کیا رہا کہ اول وائٹمین ایسی چیز ہے جس کا آپ کے سوشن سے یعنی کہ آپ کے میٹابولیزم سے آپ کا شریک کا جو چے آپ آچے تنتر چل رہا ہے the rate of respiration آپ کا پچنے کا ریٹ آپ کا اورجا بننے کا ریٹ وہ جتنی بھی چیزیں آپ کے بیالوجکلی آپ کی باڈی میں چل رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا مطلب جو ہے وہ ویٹیمین سے بلکل نہیں ہے سو اس کا اتر آئے گا اونلی ویٹیمین بہت پیارا کوششن ایمپورٹنٹ کوششن اور اس کو آپ نوٹ کریں گے اپنے پاس ٹھیک ہے جی چلی اگلا کوششن بچو آپ کے نیوکلیس میں کیا ملتا ہے بہت پیارا کوششن بتائیں نیوکلیس میں کیا ملتا ہے نیوکلیس کے اندر نابک میں کیندرکہ میں سیل کوششکہ میں سیل ہوتا ہے کنٹرل سنٹر بولتے ہیں اس کو کیوں بولتے کنٹرل سنٹر سوچیں ہر چیز کو سوچنے شروع کریں اگٹنے کی ضرورت ہی نہیں بڑھے لیا آپ کو پروٹین ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے آرنے ہے کیدین ہے بتائیں چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کوئی بات ہے نہیں کوئی بات ہے نہیں اتنا مت سوچیں پروٹین تو ملے گا ہی آرنے بھی ہیں اور دینے تو ملتے ہی نیوکلیس کے اندر کیا اس کا مطلب کیا ہوا کیا تین چیزیں آپ کی نیوکلیس میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ کا ایک آپ کا آرنے اور ایک آپ کا پروٹین اور پروٹین کو بنانے والے رائبوسوم آرنے کے اوپر ہی لگے ہوتے ہیں تو اس لیے absolutely پروٹین اور آرنے کا connection سیدھا سیدھا ہے اور دینے آپ کو ملے گا ہے ملے گا کنٹرول سنٹر بولا جاتا ہے آپ کے نیوکلیس کا آپ کے سیل میں کیا بنے گا کیا ٹوٹے گا کب بنے گا کب ٹوٹے گا کیا ہوگا everything is controlled by dna ٹھیک ہے dna is the hereditary unit of cell یعنی کہ anuvanshikhi کی unit ہے آپ کا dna اور dna جو dna کہے گا وہی ہوگا سلمان خان کی مووی کا dialogue جو جی جا جی بولیں گے وہی ہوگا تو سامل لیجے کہ dna سر جو ہمارے وہ بوس ہیں اور جو بوس بولیں گے وہی ہوگا تو اس کا جوتر بنے گا آپ کا 1 3 & بتا دیجئے ہم کو which of the following is not correctly matched b1 b3 b5 vitamin h یعنی ki biot آپ کو بتانا ہے کون سا صحیح match نہیں ہے صحیح matching نہیں ہے یہ سارے صحیح بیوانی بیوانی تھائیمن اس کی کمی سے بیری بیری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اکسس ہونا ہوگا b3 nicotinic acid اس کی کمی سے شیلی آسز یا گلوس آئی تیس ہو جاتا ہے یہ یہاں سے پھٹ جاتا ہے دونوں طرف سے ہوت فر جاتے موہ میں چھالے ہو جاتے آلسر ہو جاتے اور یہاں بیوانی مچان میں سے کونسا پیٹ میں نہیں دائجس ہو رہا ہے which of the following is not digesting near stomach carbohydrate protein fats آپ کے پیٹ میں نہیں ڈیجیسٹ ہوتا ہے میں اس کا کاربو ہائیڈریٹ کو پچھنے کے لیے پی اچھ مان ہونا چاہیے بچہ بہت دھیان سے میرے بات سمجھے گا آپ کے شکل میں جس بھی چیز کا پاچن ہو رہا ہے تو اس میں دو چیزیں بہت ایمپورٹن ہیں پی اچھ اور نمبر ایمز اگر ان میں سے ایک بھی چیز گڑ بڑ ہے تو وہ چیز نہیں ہو گی تو یہاں پر دیکھیں آپ کا جو پی اچھ ہوتا ہے بہت زیادہ کم ہوتا ہے لگ بگ میرے خاص سے 0.5 سے لے کر 2.2 کی رینج ہوتا ہے پی اچھ کے پیٹ میں اچھیل ہوتا ہے تو اتنے کم پی اچھ پر جو آپ کا انزائیم ہوتا ہے salivary amylase جیز آپ کے مہن سے کھانا ہو کر جاتا ہے یہاں پر بچوں یہاں انزائیم inactivate ہو جاتا ہے اور اسی اس لیزن کہ آپ کے پیٹ میں روٹی کا پاچن نہیں ہوتا تو پھر آپ پھر آپ کی پیٹ میں روٹی کا پاچن ہوتا ہے روٹی کا پاچن ہوتا ہے ایروید میں کیا بولا جاتا ہے ایروید میں بولا جاتا ہے ایک کور کو 32 بار چبا کر کھائیے کیوں کھائیے کیونکہ جیتنا مو میں چبائیں گے آپ کی رال salivary amylase کے ساتھ ملے گا اور جتنا زیادہ آپ سے میرے گا سمجھ لیجئے کہ اترہ زیادہ پچے گا تو میرے خیال سے 80% پاچن آپ کے مو میں اگر نہیں ہوتا ہے پھر بھی آپ بڑی ڈھیٹ قسم کی انسا ہے پیٹ میں جا کر کچھ نہیں پاچن ہونے والا اس کے بعد سیدھا پاچن ہوگا آپ کی چھوٹی ہاتھ پینکریہ نکلتے ہیں باقی اور انزائیم ہوتا ہے جیسے بھی پچیں بہت زیادہ اچھی نہیں پچے گی یاد رکھیں گے جتنا اچھا مو میں پچے گا سٹمک میں روٹی نہیں پچھتا ہے روٹی ہو چاوال ہو کوئی بھی ایسی چیز تبھی بولے جاتے ہیں رات کو چاوال من کھائی رات کو آلو من کھائی کیونکہ آپ کی آتے سلو ہو جاتی ہیں اور آتے ہی پچائیں گے تو کیا ہے ہوتاپا بڑھے گا پیٹ بڑھے گا تو this is the reason تو بیسٹ آنسر ہے اس کا کاربوائیڈ بہت خوبصورا تاکہ آپ کو آگے آنے والے کوئیشن میں بھی ساہتہ کریں یہ ان میں سے کتنی ہڈیاں ہیں جو ایک یومن بینگ کے یعنی کہ آپ انسان کے سپائنل کارڈ میں ملتی ہیں بتائیے اس کی ویڑ کی آپ کو بہت خوبصورا آپ کو بہت خوبصورا لیکن جیسے آپ نے سنا ہوگا ہڈیاں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہڈیاں ایک سے ایک جورتی بھی چلی جاتی ہیں تو بچھا اس کا آنسر بنے گا 26 adult human کا جو سپائنل کارڈ ہے پیچھے جو ملتی بہت خوبصورا اس کا میروزند اس کا اندر 26 حدیاں آپ کو اگلا ہیموگلومن کیا ہے بھئیہ اس سے سستا کوششن نہیں ملے گا آپ کو سب سے سستا کوششن ہے ہیموگلومن کیا چیز ہے what is ہیموگلومن آئرین ویٹائمین منلسون کامپلیکس پروٹین کیا چیز ہے بلکل آنکھ بند کر کے پروٹین ہمارے بازد ہمارے بنا ہمارے سب سے بڑا پروٹین بچھو 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 سب سے لوگلومن اس میں اتنے سارے امینو ایک سب سے بڑا ہمارے سب سے گول ہمارے ایک اس کا مین کام کیا ہے آپ کی باڈی میں اوکسیزن کی سپلائی کرنا لگا تھا بلڈ کا بہت میجر کمپوننٹ ہے اور آپ کا جو رکت ہوتا ہے لال رنگ کا تو وہ بیسیکلی ہیمو گلوبین کی وجہ سے ہی ہوتا ہے لال رنگ کا بلڈ ٹھیک ہے چلی اگلا قوشن تو پچاس قوشن بھی اکر چکے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے نا تو بتائیے مجھے بچو پروٹین بننے کی پرکڑیا کیا ہے میں نے اپنی بائیلوجی والی کلاسز میں بہت بار بتایا ہے بہت ساگی کلاسز ہوتی ہیں بتائیے کیا کیا بنتا ہے کیا سے کیسے بنتا ہے یہ بتائیے میں نے ابھی آپ سے کیا بولا تھا بھی تھوڑے دک پہلے کہ ساگی کمانڈ کون دیتے ہیں ڈینے تو سب سے پہلے ڈینے سے کی بات سنیں گے ہم ٹھیک ہے ڈینے سے کی بات ایک ہی آدمی سمجھ سکتا ہے کیونکہ ڈینے سے کی جو بھاشا ہے وہ بڑی عجیب بھاشا ہے ان کی بھاشا کو ایک ہی آدمی ان کا پرسنل اسسٹینس ہے وہ ہے آرینے تو ڈینے کے بارے انفرمیشن کہاں پاس ہوگی آرینے بہت امپورٹنٹ کوئیشن ہے اور پروٹین سنتیس کے پرکیا کو ہم ٹرانسکرپشن بھی بولتے ہیں یاد رکھئے گا اس کا جو دوسرا ٹیکنالوجیکل ٹرم ہے وہ ہے ٹرانسکرپشن ٹھیک ہے تو ڈینے ڈینے اپنی بات بولے گا آرینے کو آرینے کس کو بتائیں گے اگر یہ بتائیں گے کون کون سے پروٹین بننے ہیں تو پروٹین بننے سے پہلے ہمیں amino acid کا جگہر کرنا پڑے گا کون کون سا amino acid ہے اگر وہ سارے amino acid ہے تب ہی تو پروٹین بنے گا کیوں ایسا کیوں کیونکہ amino acid building blocks کہے جاتے ہیں پروٹین کے آگئی بات سمجھوئے amino acid کیا کہے جاتے ہیں building blocks کہے جاتے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ option number اور بھی آپ کا کریکٹ اپشن نوٹ کر لیجئے اس کو فٹ افٹ نوٹ کر لیجئے چلی اگلا ہاں بھئی آپ آجاؤ جرہ فیموس مورین پیرڈ میں مورین کال میں سکھ چھا کا سب سے فیموس سینٹر کونسا تھا نالندہ وکرم شیلا پاتلی پتریا تکشیلا مجھے پتہ ہے سب کے جواب بہت تیری کے ساتھ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ مورین کال بڑا اچھا کال رہا ہے تکشیلا is the right center بلکل صحیح طرح جو سوچ رہے ہیں is absolutely right فیموس سینٹر تھا اور چانکیا پڑھایا کرتے تھے دن کی چانکیا نیتی پورے وشو میں مشہور ہے چانکیا نیتی کے اوپر پورا اب دیش اور انہوں نے چندروپت موریا کو راجہ بنا دیا نند ونچ کا ناش کروا کر اور چندروپت موریا ultimate king بنا دیا ان کو چانکیا نے تو بھئیہ گروہ ہوتا چانکیا جیسے خطرنا گروہ وہاں پہ پڑھاتے تھے وہ تکشیلا کے اندر چلی اگلا بچوں اس میں بودھزم کے تری رتن کہے جاتے ہیں تین رتن تو ان میں سے کونسا ایسا ہے جو بودھزم کے تین رتن کا بھاگ نہیں ہے بودھ دھم یونین یا اسٹانگی کا مرگ یعنی کہ آٹھ آٹھ مارگ آٹھ سٹیپس پہ چلنا ہے آپ کو دھرم کے آٹھ مطلب آٹھ سٹیپس آٹھ سیڑھیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے what should be the right answer یہ تین رتنوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ تین رتن ہیں بودھ دھم اور یونین سنگ یونین مانے سنگ سنگ ٹھیک ہے ہندی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنگ بولتے ہیں اس کو یہ تینوں ہیں آپ کی تری رتن ہیں اسٹانگی کمار نہیں ہے اس کا پارٹ کیا نہیں ہے اسٹانگی کمار نہیں ہے so the right option for this question is option number T بچوں اگر میں بات کروں کہ ہندو سب ہے تھا اور ویدک سب ہے تھا ان دونوں میں main difference کیا ہے کس بات کو لے کر difference ہے بہت اچھا question important question بتائیے کس بات کو لے کر بہنتا ہے دونوں کے اندر شہری جیون کو لے کر لوہے کے پریوں کو لے کر لپی الگ الگ جو لپی تھی پوٹری یعنی کہ جو مرد مردہ سے برتن ہوگی سب بچھو بڑا جاتے تھے یا کچھ میں نہیں بتائیے جا Swift سب سے 4 چھو بے ایک نہیں 4 پوائنٹ سب بہت اور خورت اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک دیماغ میں نہیں لاتے اس طرح کی کوششنوں کو پڑھنے کا ہوتا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو کیسے کیسے کوششن بن سکتے ہیں ایک دیماغ میں جب ہوتا ہے تو اگر یہ دیماغ میں آپ کے بعد نہیں آئی اب تک تو بھی اس کو آپ نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے چلی اگلا بچوں اشوکا نے کلنگ بجے کلنگ کے اوپر جو راج کیا تھا تو اس کا ورنن کونسے شلالیک میں بڑا امپورٹنٹ کوششن بتائیے دسوہ گیاروہ باروہ تہروا تہروا شلالیک ہے بھئیہ تہروا شلالیک ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب اشوکا نے دھم بودھزم میں تھا میں نے آپ کو بتایا کہ تین رات میں کر جاتے ہیں دھم سنگ اور ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو تہروا شلالیک ہے اس میں انہوں نے ان کے اشوکا کے رول کے بارے میں بتایا گیا تھا اور جو آٹھ سال اشوکا کا راج لگ بھر جو آٹھ سال میں انہوں نے کیا ایٹیئرز اس کا پورا کا پورا ورنن تہروا شلالیک ہے اور آج کا لاسٹ کوئیشن اس کے بعد میں اسے عزازت چاہوں گی ٹھیک ہے تو پچھپن کوئیشن آج ہم نے کر لی ہمیں سکسسفولی چلیے پرتیہار چولہ پرمار اور سولنکی یہ چاروں جو ہیں ان کو ملائیے کہ کہاں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں کنوج دھار انہلواد اور تنجور چلے ہم آپ کو بتاتے تھے بچوں اس کا جو صحیح آنسر بنے گا آپ کا وہ بنے گا ڈی ڈی مطلب کہ پہلا پرتیہار پر جائے گا آپ کا کنوج ٹھیک ہے چول ونش جائے گا تنجور بہت چول چول راج کے دوران بہت زیادہ اکیٹیکچر تو تنجور کی جو کلاکرتیاں ہیں اس کے بعد آگے پرمار تو پرمار لوگ جو تھے اپنا وہ دھار ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور جو سولنکیس تھے وہ انہلواد بہت امپورٹنٹ چول راجہوں کے اوپر چالو کیا اس کے اوپر ساؤت کے راجہ اس کے اوپر ویجین اگر کیگڑم کے اوپر اکسا پوچھ لیا جاتے ہیں بہت امپورٹنٹ ایجنڈا ہے بچہ بچہ اب میں آپ سے ازازہ چاہوں گی آپ انجوئے کریں سال کا پہلا دن ہے 1st of january 2020 اور ہم آشاہ کرتے ہیں کہ آج کے questions آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اور کافی سارا revision سال کے پہلے دن آپ کا ہم نے کروا دیا 55 questions کے ساتھ اب میں آپ سے ازازہ چاہوں گی بچہ اور اپنا دھیان نہ کیے گا خوش رہے گا کھاتے پیتے رہے گا پورا دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے سپیشل پر کلاسز بھی ہماری چلتی رہیں گے تو آپ آ سکتے ہیں اور پھر آپ کو بتا دوں منڈ یعنی پرسو چار جنوری سے میرا نیا کورس آ رہا ہے تو آپ لوگ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ اپنا ایک آدمی کے ممبر ہیں تو آپ فڑا فڑ سے وہاں پر آئیں اور انرولمنٹ کرائیں اور اگر نہیں ہیں تو بہت تین سے ستتہ رہے مہینہ پر آپ اتنا بڑیا کورس جس میں پچاس سے زیادہ ایڈوکیٹرز بہت سارے کورسز ہندر سے زیادہ کورسز آپ کے لئے آپ کی سویدھا کے انوصار آپ کی سویدھا جنگ ٹائم پر آپ کی سویدھا جنگ بھائشن تو آپ ہم سے مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرے کانٹیک کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس پر میرا ایڈرس ہے اس پر کلک کریں مجھے فالو کریں اور وہاں پر آپ مل سکتے ہیں مجھ سے چلیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مات بھولیے گا آپ کا لائک شیئر ہمارا منوگل بڑھائے گا جائے ہند جائے بھارت جائے بھارت بابا